موسیقی فیشنز کے اندر دیگر رسم و رواج کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے لیکن ایک واحد حقیقت ایسی ہے پوری دنیا کے اندر جس پہ کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا اور وہ صرف اور صرف موت ہے ہر بندہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ ہر کسی نے ایک دن مرنا ہے لیکن یہاں پہ ایک ڈیفرنس پایا جاتا ہے مسلمانوں اور کفار کے درمیان ایک فرق پایا جاتا ہے موت کی جو فلسفی ہے اس کو سمجھنے میں صرف اور صرف کفار سے غلطی ہوئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت مٹ جانے کا نام ہے موت ختم ہو جانے اور فنا ہو جانے کا نام ہے لیکن قرآن حکیم جو ہمارے لئے سرچشم حدایت ہے اور پوری کائنات کے لئے جو رشد و ہدایت کا باعث ہے اگر کوئی اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے اور ہمارے نبی کریم روفو رحیم علیہ السلام آقا کریم نے جو ہماری رہنمائی فرمائی اس کے مطابق موت مٹ جانے کا نام نہیں بلکہ موت ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہو جانے کا نام ہے قرآن مجید کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اس کے اندر بھی خالق کائنات نے موت کے بعد ایک اور حیات کا ذکر فرمایا اور وہ کیسی حیات ہے جو عبدی حیات ہے دائمی حیات ہے اس زندگی کے بارے میں ہر انسان جانتا ہے کہ یہ زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے یہ زندگی بے ثبات ہے اس زندگی میں تغیر اور تبدل ہے اور بالآخر یہ زندگی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے لیکن کیا اس کا اختتام ایسا ہے کہ جو انسان کو فنا سے ہم کنار کر دیتا ہے کیا اس کا اختتام ایسا ہے کہ جو انسان کو ختم کر دیتا ہے مٹا دیتا ہے ہرگز نہیں اس زندگی کا اختتام ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے اختتام کے ساتھ ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے علامہ اقبال علیہ الرحمن نے کہا تھا کہ موت کو سمجھے ہیں نادا اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی کتنی عظیم بات ہے کہ یہ موت اس زندگی کی تو شام ہوتی ہے لیکن اگلی زندگی کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے اگلی زندگی کی صبح ہوتی ہے جس زندگی میں ہم داخل ہو رہی ہوتے ہیں وہ زندگی جو بغیر آکسیجن کے جیے جا سکتی ہے وہ زندگی جو بغیر کھانے پینے کے جاری رہ سکتی ہے یعنی وہ قبر کی زندگی ہے اور ہم اس زندگی سے کتنے لاعلم ہیں اور ہم اس زندگی سے کتنے قطع نظر کیے ہوئے ہیں حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے لیکن ہم اس کے باوجود اس کی تیاری نہیں کرتے اور پھر یہ ہمارا دین ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ تم نے اپنی اخروی زندگی کے لیے بھی تیار ہونا ہے آج ہر انسان فیوچر کے بارے میں بات کرتا ہے کہ میرا فیوچر بہتر ہونا چاہیے میں فیوچر کے لیے کوشش کر رہا ہوں اور میری تمام طرح سٹرگل اپنی فیوچر کے لیے ہے کہ میرا فیوچر اچھا ہو برائٹ ہو لیکن کیا ہم میں سے کوئی ہے جو اس فیوچر کے لیے کوشش کر رہا ہے جو اس فیوچر کو تیار کر رہا ہے اس کے لیے کوشش کر رہا ہے جو ہمیشہ کا فیوچر ہے جی ہاں ناظرین وہ فیوچر ہماری اخروی زندگی ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی جو دائمی ہے عبدی ہے لا زوال ہے وہ زندگی ہم کیسی بنا سکتے ہیں یہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے میرے آقا کریم رو فرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انم القبر روضتم من ریاض الجنہ وحفرتم من حفر النار قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کی گڑوں میں سے ایک گڑا ہے یہ آج ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی قبر کو کیا بنا رہے ہیں کیا ہم اسے جنت کا باغ بنا رہے ہیں یا اپنی بد آمالیوں کے سبب اسے دوزخ کا گڑا بنا رہے ہیں آج ہمارے ہاتھ میں ہے دنیا دار العمل ہے دار الجزا نہیں اور آخرت دار الجزا ہے دار العمل نہیں آج یہاں پر عمل کرنے کی اجازت ہے عمل کرنے کی ہمیں توفیق ہے اور عمل کر سکتے ہیں اور ہمیں ہر اپنے کیے گئے عمل کی جزا ملے گی خواہ وہ اچھا ہو یا برا لیکن جب ہم اس دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اور اگلی دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں اس دنیا میں منتقل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دنیا صرف اور صرف دار جزا ہے وہاں پر صرف ہمیں اپنے عمل کا پھل ملے گا اپنے عمل کی جزا ملے گی وہ ریوارڈ ملے گا جو ہم نے دنیا میں عمل کیے ہیں ان کا ریوارڈ ہمیں ملے گا وہاں پر عمل نہیں ہو سکیں گے آج وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایسے عامال کریں کہ جب ہم اس دنیا کو چھوڑیں تو اخروی زندگی ہمارے لئے جنت کا باغ بن چکی ہو مولانا روم علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک حقایت لکھی کہ ایک جزیرے کے قریب ایک سمندر کے قریب ایک ملک تھا اور وہاں قریب ہی سمندر میں ایک جزیرہ تھا تو اس ملک کا یہ قانون تھا یہ رول تھا کہ وہ ہر سال کے بعد اپنا حکمران چینج کر دیتے اور وہ اس طریقے سے کرتے کہ جو پرانا حکمران ہوتا اسے سال کے بعد ایک ویران جزیرے پہ بھیج دیتے جہاں پہ بہت سارے جانور تھے جس جزیرے پر بہت سارے حشرات تھے جہاں پہ سامپوں کی کسرت تھی جہاں پہ خون خار درندو اور جانوروں کی کسرت تھی جہاں پہ کھانے کا کوئی سامان نہ ہوتا تھا اور اس جزیرے میں سال کے بعد اس حکمران کو بھیج دیا جاتا جہاں پہ وہ مر جاتا اسی دوران ایک ایسا حکمران بھی ایسا انسان آیا کہ جب انہوں نے اس دن جس دن وہ اپنا حکمران چنتے تھے اس دن ایک کشتی وہاں پہ آئی اور انہوں نے اس کشتی سے اترنا والے شخص کو کہا کہ آپ ہمارے حکمران بنیں گے آپ ہمارے بادشاہ بنیں گے وہ ایک بزنسمن تھا ایک تاجر تھا اس نے کہا میں تو تجارت کے لیے آیا ہوں لیکن وہ دانشمند ضرور تھا لوگوں نے اسے مجبور کیا اور اسرار کیا اور اس بات پہ انسسٹ کیا کہ ہمارا یہ رول ہے آپ مانے یا نہ مانے ہم آپ کو ضرور بادشاہ بنائیں گے یہ ہمارا صدیوں سے رول چلا آرہا ہے اس نے اس چیز کو اکسپٹ کر لیا اسے بادشاہ بنا دیا گیا لیکن اس نے ایک کنڈیشن رکھی کہ اگر میں تم سے کوئی بات کہوں اور تمہیں حکم دوں تو کیا تم اس کی تعمیل کرو گے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں بلکل ہم اس کی تعمیل کریں گے وقت گزرتا گیا اور اس بادشاہ نے اس جزیرے کی طرف توجہ کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سال کے بعد یہ لوگ مجھے بھی اس جزیرے میں بھیج دیں گے اس دانشمند انسان نے اس دانشمند بادشاہ نے اس جزیرے پر ترقیاتی کام شروع کروا دیئے اس جزیرے کو بہتر بنانا شروع کر دیا وہاں کے درختوں کو کٹوا دیا وہاں کے جو غیر مفید پودے تھے ان کو کٹوا دیا اور وہاں پہ رہنے والے حشرات الارض سانپوں بچھوں وغیرہ سے اس جزیرے کو پاک کیا اور پھر ایسے لوگ بھیجے جنہوں نے وہاں پہ ایک محل تعمیر کر دیا وہاں پہ پھلدار پودے لگا دیئے پھولدار پودے لگا دیئے اور جب سال کا وہ دن آیا کہ جب بادشاہ کو زنجیروں میں جکڑ کر اس جزیرے پہ بھیجنا چاہتے تھے وہ لوگ اس دن جب اسے کہا گیا کہ بادشاہ سلامت آج آپ کا دور سلطنت دور حکومت ختم ہو رہا ہے اور ہم آپ کو اس جزیرے پہ بھیج دیں گے تو اس نے کہا مجھے زنجیروں میں جکڑنے کی ضرورت نہیں میں خود جانا چاہتا ہوں اس جزیرے پہ وہ لوگ حیران ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ ہر بادشاہ جس کو ہم امور سلطنت سومتے تھے وہ تو بڑی تکلیف کے ساتھ جاتے تھے اور اس کو ہم زنجیروں میں جکڑ کر لے کے جاتے تھے لیکن آپ اپنی خوشی سے جا رہے ہیں اس نے کہا ہاں میں اپنی خوشی سے جا رہا ہوں اس لیے کہ میں نے اس جزیرے کو جو موت کا جزیرہ تھا ایک زندگی کے جزیرے میں بدل دیا ہے اس کو میں نے ایک باغ میں بدل دیا ہے ایک پیلس میں بدل دیا ہے اب وہ موت کا جزیرہ نہیں رہا وہاں زندگی کے تمام تر سامان اور اسباب موجود ہیں جب ان لوگوں نے اس کے ساتھ جا کے دیکھا تو واقعی وہاں پہ پھلوں کے درخت موجود تھے پھولوں کی آبیاری ہو رہی تھی اور ایک انتہائی خوبصورت پرشی کو محل اس کا انتظار کر رہا تھا ان لوگوں نے واپس اس بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ ہم آپ کو ہمیشہ کے لیے اپنا حکمران تسلیم کرتے ہیں ہم بھی کسی ایسے ہی شخص کی تلاش میں تھے کہ دور اندیش ہو دور بین ہو جو آنے والے وقت کے مطابق فیصلے کر سکے آج ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں سوچنا ہوگا کہ وہ قبر جو تنہائی کا گھر ہے جو تین مرتبہ دن میں ہر شخص کو پکارتی ہے کہ اے بندے میں تنہائی کا گھر ہوں میں کیڑوں کا گھر ہوں میرے اندر اندھیرہ ہے اپنے ساتھ روشنی لے کے آنا ہمیں سے کون ہے جو قبر کی پکار کو سنتا ہے ہمیں سے کون ہے جس کا دھیان قبر کی طرف جاتا ہے ہمیں سے کون ہے آج ہم دنیا کی رنگینیوں میں کھو کے اس دنیا کی روشنیوں میں کھو کے قبر کی اس رات کو بھول چکے ہیں جو پہلی رات ہماری قبر میں آنے والی ہے زندگی گزار کے جب ہم قبر میں جانے والے ہیں تو پہلی رات جب ہماری آنکھ کھولے گی تو وہ قبر کی رات ہوگی جس میں اندھیرہ ہوگا جس میں کوئی میٹرس نہیں ہوگا جس میں کوئی کمرہ نہیں ہے کوئی کھڑکی نہیں ہے کوئی دروازہ نہیں ہے وہ زندگی ہماری منتظر ہے لیکن اگر وہ لوگ جو زندگی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو پریپیر کر لیتے ہیں یقین جانئے جب وہ لوگ یہ زندگی گزار کے قبر میں پہنچتے ہیں تو ان کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہوتی ہے ان کی قبر تنہائی اور کیڑوں کا گھر نہیں ہوتی ان کی قبر میں اندھیرہ نہیں ہوتا ان کی قبر میں وحشت نہیں ہوتی ان کی قبر تحد نگاہ کو شادہ ہو چکی ہوتی ہے ان کی قبر نورن علا نور ہو چکی ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنی قبر کو سمارا ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنی قبر کے لیے کام کیا ہوتا ہے اپنی آخرت کے لیے کام کیا ہوتا ہے آج کا یہی پیغام ہے آئیے جو ہمارے پاس وقت ہے جتنی محلت بچ چکی ہے موت کسی کو محلت نہیں دیتی نہ جانے کب آج ہے جتنا وقت ہمارے پاس ہے اس وقت کے اندر ہم اپنی آخرت کو سمار لیں اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا لیں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ